الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی یہ لکھا ہوا ہے گرامہ اشری آسوری اشری الف ریال میں بیزہ ریال نے بولا ہوں دس ہزار ریال کا گرامہ ہے جی اور یہ اگر ڈیٹ کی بات کروں میں تاریخ کی کس تاریخ سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ بھائی جی پچیس یارہ چودہ سو پنتالیس ہے اور اگر یہ انگلیس ڈیٹ کے مطلق بات کریں تو دو چھے دوہزہ چوبیس یعنی کہ اگلے منطقی دو تاریخ کو جون کی دو تاریخ کو یہ گرامے شروع ہو رکھی ہیں کوئی بھی گیر ملکی اگر پکڑا جاتا ہے نیچے لوکیشنیں بغیرہ بھی واضح کی گئی ہیں میں آپ کو تفصیل تھوڑی بتا دیتا ہوں میں کوئی بھی گیر ملکی پکڑا جاتا ہے تو وہ نیچے ترہیر المکیمین و المخالفین اور نیچے ساپوری تفصیل ساتھ میں اشرا الف ریال دس ہزار ریال گرامے کی بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے آپ میں بے شمار بھائی ایسے ہیں جی میں پہلے یہ بتا دوں جو پاکستان انڈیا یا بنگلہ دش میں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جی کہ بھائی ہمارا حج بسما ہوا تھا اس صورت میں بعد میں ہم جیسے تیسے کر کے پاکستان پہنچے اور ابھی ہم انٹر سعودیہ میں یعنی کہ دوبارہ ہم سعودیہ میں آ سکتے ہیں عمرہ یا وزدر یا ورک ویزا کسی بھی ویزا کے اوپر تو میں ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں میں ان کو بول دیتا ہوں بھائی آپ یعنی کہ جیسے بھی تحصیل بھی ان کو میں گائیڈ کرتا ہوں جو بھائی ملومات ہو وہ ان کو دے دیتا ہوں میں باقی مزید ایسا کو اگر دوست بھائی اخباب ہو یا کسی بھی مسئلے کے صورت میں سعودیہ سے بھی پورٹ ہوا ہو تو وہ اگر کوئی کسی قسم کی انفرمیشن چاہتا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اچھا جی بات کر لیتے ہیں اس گرامے کے اوپر یہ بھائی دس ہزار ایل کا گرامہ ہے یہ بدون تصریح حاج ہے اس میں ایسا بالکل نہیں ہے سن لیں میری بات کو کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں جی کہ میں کپڑوں میں جیسے جیسے کہ احراب نہیں باندھا ہوا میں ایسے سادہ کپڑے ڈالے ہوئے ہیں اور میں مکہ میں انٹر ہوں گا تو مجھے وہ روکیں گے تو پہلے ایسے ہی ہوتا تھا وہ بولیں گے واپس جائیں آپ مکہ میں انٹر نہیں ہو سکتے اچھا اس بار اگر آپ دو جون کے بعد یا دو جون والے دن بھی آپ بھائی مکہ میں چاہے کپڑوں میں انٹر ہوتا ہوئے پکڑے گئے آپ کے پاس تصریح نہیں ہے یعنی حاج کی تصریح نہیں ہے یا پرمند نہیں ہے مکہ میں انٹر ہونے کا ٹھیک ہے تو بھائی آپ کے اوپر دس ہزار اٹھ کا مخالفہ اگر ساتھ میں ترہیل بھی کر سکتے ہیں بندے کو یا جیل بھی کر سکتے ہیں نمبر دو آپ مکہ کے اندر چاہے حج والے دنوں میں یعنی کہ منام زلفہ یا آپ کسی بھی حج والے دنوں میں حج کے دوران بھی اگر آپ سے پوچھ لیا گیا یا ویسے آپ حج احرام باندھا ہوا اور مکہ میں گھوم رہے ہیں اور آپ سے تصریح پوچھ لی گئی تو اس صورت میں بھائی اگر آپ کے پاس پرمیشن یعنی کہ تصریح حج کی نہ ملی تو تب بھی آپ کو دس ہزار اٹھ کا مخالفہ اور ساتھ میں جیل ہو سکتی ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا تمام پردیسی بھائی بدون تصریح بغیر پرمیٹ کے مکہ میں انٹر مت ہوئیے گا یہ غیر قانونی ہے ہاں اگر کسی نے رسک لینا ہے تو یہ بہت بڑا رسک میں اس کو مانتا ہوں حقیقت بات ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جب حج پرمیٹ ابھی سٹارٹ ہوں گے تو تین ہزار ریال سے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں لو پیکج جو ہوتا ہے تین ہزار ریال میں تیسو ریال میں مل جاتا ہے تو میں بولتا ہوں تین ہزار پین تیسو ریال لگائیں اچھا ہے اگر خدا نہ خواستہ بندہ پکڑا جائے حالانکہ پہلے آپ کو بتا ہے جب بندہ کوئی احرام باندھ لیتا تھا تو اس کے بعد اس کی چیکنگ نہیں کرتے تھے اس سے کچھ بنی ہی پوچھتے تھے جس نے احرام باندھا ہوتا تھا تو ابھی ایسا نہیں ہے بھائی احرام باندھا بھی ہو آپ نے پھر بھی آپ کو پوچھ لیتے ہیں جدر مرضی کھڑا کر کے بھائی اپنی تصریح دکھا دیں حج کی تو رسک مت لیجے گا اگر پرمنٹ بن جائے حج کا تو وہ بیسٹ ہے